بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ 5-6 مرچیں 1⁄2 cup دہی 2 tbsp lemon juice 1⁄1 tbsp لال مرچ پاؤوڈر 2 tbsp धनیا پاؤوڈر 2 tsp नمک 1 tsp जीरा پاؤوڈر 1 tsp गरम मसाला پاؤوڈر 1 tsp हल्दी پاؤوڈر 1 tsp कश्मीरी لال مرچ नمک और मिर्च आप अपने हिसाब से एड़्जस्ट कर सकते हैं 3 tbsp लसन अदरग का पेस्ट लिया है खड़े मसालों में यहाँ पर मैंने 2 दारचीनी की स्टिक्स ली है 3 तेस पत्ते 2 बादियान के फूल 2 बड़ी लाईची 2 छोटी लाईची 12-15 काली मिर्च 8-10 लॉंगे ली हैं मैंने और यहाँ पर हम 1 cup oil यूज़ करेंगे तो भाई यह इसके next step पे चलते जी तो अब हम इसकी cooking स्टार्ट करते हैं पतीली में मैंने 1 cup oil एट कर दिया है medium flame पे अब यहाँ पर मैं प्याज एट करूँगी और अब हम इसको fry करेंगे golden होने तक जी तो प्याज हमारी golden हो गई है अब यहाँ पर जो हमने साबुद गरम मसाला लिया था इसको एट करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो हरी मिर्चे हैं जिनको मैंने slit करके रख लिया है इनको भी एट करेंगे और मैं तकरीबर एक मिनिट तक इसको fry करती हूँ जी तो एक मिनिट हो गया है हमारा गरम मसाला क्रेकल हो रहा है और प्यास का कलर देखें कितना अच्छा और परफेक्ट आया अब यहाँ पर मैं लसन अद्रक का पेस्ट एट करूँगी और अब हम इसको भी fry करेंगे तकरीबर एक से दो मिनिट तक जब तक इसमें अच्छी से खुश्बू नहीं आ जाती जी तो तकरीबर एक से दो मिनिट हो चुके हैं लसन अद्रक में बहुत अच्छी से खुश्बू आनी शुरू हो गई है अब यहां पर जो पावड़र्ट मसाले हैं इन्हें एट करूँगी तकरीबर एक से दो टेबल स्पून कि जितने हम इसमें पानी एट करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और साथ ही मैं यहां पर इसको मिक्स करूँगी जब तक के अच्छा से हमारा मसाला नहीं भून जाता तेल उपर नहीं आ जाता जी तो तेल हमारा उपर आ गया है और मसाला भी मैंने अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे तेज आच पे आपने मसाला बिल्कुल नहीं भूनना है ورنہ مسالہ جو ہے وہ جل جاتا ہے اب یہاں پر جو ٹیماتر ہم نے چاپ کر کے رکھے تھے انہیں ایٹ کروں گی آنچ اپنی میڈیم ٹو لو کروں گی اس کو ہم جب تک کک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک جب تک ہمارے جو ٹیمیٹوز ہیں وہ تھوڑے سوفٹ نہیں ہو جاتے اب میں اس کو لٹ کرتی ہوں تقریباً دو سے تین منٹ تک جی تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو کک ہوتے ہوئے ٹیماتروں کو ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا میں نے ان کو میش بھی کر دیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب یہاں پر ہم چکن ایٹ کریں گے آنچ میں اب تھوڑی تیز کروں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا کوک کرتے ہیں جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جی چکن ہمارا فرائے ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب یہاں پر میں دہی ایٹ کروں گی اس کو میں نے پھیٹ کے رکھ لیا تھا اس کو ایٹ کریں گے اس کو میں اچھا سے مکس کرتی ہوں جی تو دہی کو میں نے اچھا سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو کور کرتی ہوں اور اپنی آنچ کو لو کرتی ہوں تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اب ہم چکن کو کوک کرتے ہیں پانی آپ نے ایٹ نہیں کرنا ہے اسی میں ہی جو ہم نے دہی کا پانی ہے اس میں اور جو چکن اپنا پانی چھوڑے گا اسی میں ہی یہ ٹینڈر ہوگی جی تو تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں کوک ہوتے ہوئے بیچ میں آکے میں چمچھا بھی چلاتی رہی ہوں تاکہ چکن ہمارا چاروں طرف سے اچھے سے کوک ہو جائے ابھی اس میں تھوڑا پانی موجود ہے میں اب آنچ یہاں تیز کروں گی اور اس کو ہم تھوڑا اور بھونگتے ہیں جب تک کہ تیل ہمارا اوپر نہیں آ جاتا جی تو اچھے سے بھنائی میں نے کر لی ہے تیل ہمارا اوپر آ گیا ہے اب یہاں پر میں لیمن جوس ایٹ کروں گی ہرا دنیا پودینہ ان کو میں نے فائنلی چوپ کر کے رکھ لیا ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے دونوں کو میں نے مکس کر آوائے اس کو ایٹ کریں گے اور چیسے میں اس کو ایک مکس کروں گی یہاں اب میں چولا بند کروں گی اور اس کو میں الگ سے اب باول میں نکال لوں گے جی جو چکن ہم نے تیار کی تھی اس کو میں نے باول میں نکال لیا ہے اب سیم اسی پتیلی میں میں یہاں پر چاول کی لیئر لگاؤں گی اچھے یہاں پر میں نے ایک کلو چاول لیا ہے ان کو میں نے نمک کے ساتھ باول کر لیا ہے 3-4 تک ٹھیک ہے اب میں یہاں پر اس کی لیئر لگاتی ہوں چاول کی لیئر میں نے لگا لی ہے چکن کی لیئر لگائیں گے اس کو میں اچھے سے سپریڈ کرتی ہوں جی تو میں نے ساری چکن اس میں ایٹ کر دی ہے اب جو باقی رہ گئے ہیں چاول اس کو میں ایٹ کروں گی اس کی لیئر لگاتی ہوں جی تو چاول کی لیئر بھی ہماری سیکنڈ لگ گئی ہے اب یہاں پر میں نے 1-4 تی سپون جائفل اور 1-4 تی سپون جواتری ان کا میں نے پاوڈر بنا لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے فرائی پیاز ہے اس کو ایٹ کریں گے تقریباً ہاف کپ سے زیادہ ہی یوز کریے گا اس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اب میں یہاں پر 1-5 تی سپون میں نے زردے کا رنگ لیا ہے 2 ٹی بل سپون پانی ہے اس کو ایٹ کروں گی اس طرح سے ہری مرچے ہیں اس کو ہم دم پہ رکھیں گے اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی تقریباً 10 سے 12 منٹ لو فلیم پہ جو تقریباً 12 منٹ ہو چکے تھے میں نے یہاں پر تھوڑا سا ٹیشو پیپر بھی لگا دیا تھا تاکہ جو ہماری سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے اب ہم اس کی لٹ کو ریمووو کرتے ہیں دیکھیں پرفیکٹ میں آپ کو یہاں سے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا چامل بنے ہیں بلکل پرفیکٹ جی تو آج کی ہماری ریسپی چکن مسالہ بریانی تیار ہے بہت ہی مزیدار اور سمپل ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس کو آپ رائتے یا سیلٹ کے ساتھ گرم گرم سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اگر آپ کو اس طرح کی اور ریسپیز چاہیئے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے میں آپ کے لئے ضرور ٹرائی کروں گی اور میرے چینل ڈیلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے دودھ دلاری بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے انگریڈنٹس نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک لیٹر فل فیٹ دودھ لیا ہے ہاف کپ میں نے رنگین سوئیاں لی ہیں ہاف کپ میں نے چینی لی ہے چینی آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے ملک پاوڈر لیا ہے ہاف کپ میں نے ایوپوریٹڈ ملک لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے کون فلاور لیا ہے تو آئیے اس کے اب نیکس ٹیپ پہ چلتے جی تو پتیلی میں میں نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کے بوائل آنے کا اب یہاں پر میں ایوپوریٹڈ ملک ایٹ کروں گی جو ہاف کپ ہم نے کلرڈ سوئیاں لی ہیں اس کو ایٹ کریں گے شوگر ایٹ کریں گے اور پاوڈرڈ ملک ان کو اب اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے کہ کوئی لنپ نہ بنے آنچ میری اس وقت میڈیم ہے ہمیں اس کو جب تک کوپ کرنے جب تک ہماری سیوائیاں جو ہیں وہ سوفٹ نہیں ہو جاتی جی تو سیوائیاں ہماری بوائل ہو گئی ہیں سوفٹ ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں نے ہاف کپ ملک کے اندر کون فلاور جو ہے ڈیزولف کر کے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو اس میں ایٹ کروں گی اور ہلکے ہلکے اس کا چمچہ چلا دی جاؤں گی جب تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑا نہیں ہو جاتا اب یہ اس کو میں ایک سے دو منٹ اور پکاؤں گی اور پھر میں اس کا چولا بند کر دوں گی اور اس کو میں کمپلیٹلی تھنڈا کروں گی پہلے روم ٹیمپریچر پہ اور پھر میں اس کو فریج میں رکھوں گی جی تو اس کے باقی کے انگیڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹا کین مکس فروٹ کوکٹیل کا لیا ہے اور ایک چھوٹا کین فور سلائسز والا میں نے پائنیپل کا لیا اس کو چنگس میں کر لیا ہے اور دونوں کے سیرپس کو میں نے اچھے سے ڈرین کر لیا ہے یہاں پر میں نے چھوٹی گلاب جامن لی ہے چمچم لی ہے کلر آپ اپنی پسند سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بڑا سائز کا مینگو لیا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ون ٹوینٹی فائی مل ہم کریم یوز کریں گے ایک بانانا لیا ہے میں نے فروٹس آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی لے سکتے ہیں بس میک شور کہ وہ زیادہ وارٹری نہ ہو دو میں نے جیلیز لی ہے ریڈ اور گرین یہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کوئی سے بھی فلیورز آپ اس میں ایٹ کرنا چاہیں تو آئیے اب اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جو کسٹڈ ہم نے تیار کیا تھا وہ کمپلیٹلی میں نے تھنڈا کر لیا ہے اس کو کو فریج میں بھی رکھ دیا تھا اور ساری چیزوں کو بھی میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا تھنڈا ہے اب یہاں پر میں نے کریم ایٹ کری ہے کوکٹیل ایٹ کیا ہے مینگو اور بنانا جو تھا اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا یہ ایٹ کروں گی جیلی ہم تھوڑی سی ایٹ کریں گے تھوڑی سی میں گارنیشنگ کے لیے رکھوں گی یہاں پر ہم نٹس تھوڑے سی ایٹ کریں گے اور جو یہ ہم نے گلاب جامن اور چمچم لی تھی اس کو ایٹ کریں گے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں جی تو آج کی ہماری ریسپی دودھ دولاری تیار ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس کو آپ کسی بھی پارٹی یا اوکیزن پر چل سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور میرے چینل ڈیلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بٹر چکن بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے انگیڈنٹ نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کلو چکن لیا ہے with bone دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون لیمن جوز ہنڈرڈ گرام دہی ہے میرے پاس اور مسالوں میں یہاں پر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالا تو آئیے اس کے نیکس سٹیپ پہ چلتے جی تو چکن کو سب سے پہرے مرینیٹ کریں گے اس کو میں نے ایک مکسنگ باول میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے اویل بھی ایٹ کر دیا ہے دہی لیمن جوز لسن ادرکا پیسٹ اور جو مسالیں ہم نے لیا تھے ان کو ایٹ کریں گے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں نمک ابھی میں نے یہاں کم ہی لیا ہے کیونکہ ہم اس کی گریوی میں بھی ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں جی تو اس کے ہم باقی انگریڈنٹ نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو ٹیماتر لیے ہیں ان کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے تین سو گرہم میں نے پیاز لی ہے اس کو بھی رفلی چاپ کر لیا ہے ٹو ہنڈر ایمیل ہم یہاں پر پانی یوز کریں گے پانچ ٹیبل سپون کریم یوز کریں گے آپ چاہیں تو یہاں فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں آئل یوز کریں گے پچیس میں نے یہاں کاجو لیے ہیں فائیف میڈیم سائز کے لسن لیا ہے جس کو میں نے چھیل کے رفلی چاپ کر لیا ہے پچاس گرام میں نے بٹر لیا ہے میں یہاں پر انسالٹڈ بٹر یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سالٹڈ بھی یوز کر سکتے تو پھر آپ جو نمک کی کونٹیٹی ہے اس کو آپ بیلنس کر لی جیگا دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا یوز کریں گے ایک ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ یوز کریں گے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاوڈر ہے ون ٹی بل سپون چینی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے تو آئیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے جی تو پتیلی کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا آنچ میری میڈیم ہے میں نے یہاں دو ٹیبل سپون آئیل ایٹ کیا ہے اب جو ہم نے بٹر لیا تھا 50 گرام اس میں سے میں ہاف جو ہے بٹر یہاں یوز کر رہی ہوں آنچ آپ تھوڑی سی اور لو کر دیجئے بٹر کو ہم تھوڑا سا میلٹ کر لیتے ہیں جی تو بٹر جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے جب بھی آپ بٹر کے ساتھ کوئی چیز بنائیں تو تھوڑا سا آئیل ڈالنے سے بٹر جو ہے وہ جلتا نہیں ہے اب میں یہاں پر پیاز آئیٹ کروں گی اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم ساٹے کریں گے تو تقریباً میں نے اس کو دو منٹ تک ساٹے کر لیا ہے اور پیاز کا کلر بھی چینج ہو گیا تھوڑی سی ساوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب اسی سٹیج پہ میں ٹیماتر آئیٹ کروں گی کاجو لسن ہرا دھنیا اس سے تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور جو یہ ہم نے مسالی لیے تھے کشمیری لال میرس پیسیوی لال میرس نمک اور چین اس کو ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں میں پانی ایٹ کروں گی اور اس کو تھوڑا ہم دھک کے تقریباً پندرہ منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ جو ٹیماتر ہیں اور پیاز وہ دونوں سوفٹ ہو جائیں جی تو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پیاز ٹیماتر اور جو ہم نے مسالے ایٹ کیے تھے ان کو اب یہ جو پیاز ہے اور ٹیماتر دونوں سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کروں گی اس کے بعد اس کو مکسنگ جار کے اندر ڈال کے اس کا فائن پیسٹ بناوں گے جی تو ٹیماتر اور پیاز کی جو ہم نے بیس تیار کری تھی اس کو میں نے جار میں ڈال کے اچھے سے بلین کر لیا ہے بلکل فائن پیسٹ کر لیا ہے اب ایک باؤل کے اندر میں نے اس طرح کا سٹرینر رکھ دیا ہے اور جو پیسٹ ہم نے تیار کی ہے اس کو اب ہم سٹرین کریں تاکہ جو ہماری گریوی بلکل سمود بنے اس طرح سے ہم اس کو کریں گے اور سپون کی مدد سے اس کو پریس کرتے جائیں گے اور میک شور کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی گریوی کو سٹرین کر لیں ویسٹ کم سے کم کریں اس طرح میں پورے مکسٹر کو سٹرین گریوی اس کے پیس اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اب ہمارا پیسٹ بلکل سمود بن گیا ہے اب ہم اس کے نیکس سپ پہ چلتے جی تو ایک دوسرے پین کو میں گرم ہونے رکھ دیا اس میں دو ٹیبل سپون میں اویل ایڈ کیا ہے اور جو بٹر لیا تھا جو بچ کیا تھا ملت ہو گیا ہے اس کے اندر جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کو ایڈ کریں گے آنچ میری میڈیم ہے پانی اس پہ بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے اب ہم اس کو تھوڑا فرائی کریں گے جی تو چکن کو میں نے ایڈ کر دیا ہے میڈیم ٹو هائی فلیم پہ میں چکن رکھا ہوا ہے چکن میں پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ دہی اپنا پانی چھوڑے گا اس ہی میں اس کو میں ٹین کرنا ہے تقریبا 70% ہمیں کوک کرنا ہے تقریبا ابھی میرین آنچ کو تھوڑا میڈیم کی طرف لے کے جاؤں گی اور ایک سائیڈ تقریبا ساری چکن کو فلپ کر دیں گے اور تقریبا سات آٹ منٹ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح پکائیں گے اس طرح سے میں کر دیا آنچ میری میڈیم ہے کیونکہ میں یہاں پورا فول ڈن نہیں کرنا ہے ایک اچھا سا بس اس کا مویسٹر لکھ کرنا ہے اور جو مسالوں کا کچھا پن ہے اسے دور کرنا ہے اس طرح سے اس کو مکس کریں گے اب تقریبا میں 10 منٹ کے لیے اس کو ڈھاک کر تقریبا 70% تک ہم اس کو کریں گے میڈیم ٹو لو فیل پہ جی تو تقریبا 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے ہمارا چکن ڈن ہو گیا ہے پانی جو اس نے تھوڑا بہت چھوڑا ہے وہ بھی تقریبا ڈرائی ہونا شروع گیا ہے اب میں آنچ کو تھوڑا تیز کروں گی اور اس کو تیز آنچ پر تھوڑا فرائی کروں گی اور تھوڑے سے اس کے اندر تاکہ جو مسالہ ہے پانی تھا دیکھ رہے آپ اس کے اندر ہلک 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 سانے شروع ہو گئے گولڈن گولڈن اب اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لیا ہے اب میں یہاں چولا بند کروں گی اور اب ہم چلیں گے اس کے نیچ سی جی تو جو میں نے پیسٹ کو سٹرین کیا تھا اس کو میں نے پین میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ٹومیٹو پیسٹ جو لیا تھا ہم نے اس کو ایٹ کروں گی جو ہم نے بٹر بچایا تھا اس کو ایٹ کریں گے چکن کو ایٹ کریں گے اس طرح سے میڈیم ٹو لو فلی میں تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھانک کے رکھ دوں گی پھر ہم اس کو تشار کریں جی تو آج کی ہماری ریسپی بٹر چکن تیار ہے اس کو میں کریم اور کسوری میتھی کے ساتھ تھوڑا سا گارنش کیا ہے اس کو گرم گرم نان اور چپاتی یا بروائل ریس کے ساتھ سرف کیجئے بہت مزدہ ریسپی ہے اس کو انجوائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور میرے چینل ڈیلی کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا دعا محید رکھئے اللہ حافظ بسم اللہ رحمان رحیم اسلام علیکم ڈیلی کو کینگ میں خوش آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بہاری کیمہ جو بہت مزدار اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون سرسون کا تیل ہے دھائی ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر پپیتے کا پیسٹ لیا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے چار ٹیبل سپون ہم یہاں پر تلی ہوئی پیاس کو یوز کریں گے ایک کوئلے اگر آپ کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں مسالوں میں یہاں پر میں نے 15 عدد سابوت لال مرچے لی ہے 1 1 1 1 سپون سابوت دھنیا 1 1 سپون زیرہ 1 سپون ناریل پاوڈر 1 سفید تل 1 سپون مون پھلی 2 سپون چنے تو آئیے اپنے نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو میں نے پین کو دھیمی آنج پہ رکھ دیا ہے اور یہ سارے مسالے جو ہیں وہاں ان کو ڈرائی روست کریں گے جی تو میں نے سارے مسالوں کو بھوننے کے لیے یہاں رکھ دیا ہے لو فلیم پہ 1 ٹیبل سپون آئل اس میں ہم ایٹ کریں گے اور اس کو لو فلیم پہ ہم بھوننے گے میں نے یہاں پر مومفلی کو نہیں ڈالا ہے کیونکہ مومفلی already میرے پاس روست تھی تو اب ہم اس کو تقریبا 1 سے 2 منٹ بلکل لو فلیم پہ بھوننے گے تب تک کہ اس میں سے اچھی سی کوئی خوش بھون نہ آنا شروع ہو جائے اور پھر ہم اس کو تھنڈا کر کے پیس لیں گے جی تو میں نے بلکل لو فلیم پہ اس کو 2 سے 3 منٹ تک بھون لیا ہے جب تک کہ اس میں سے خوش بھون آنی شروع نہ ہو جائے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو پیس لیں گے جی تو اب ہم کیمے کو میرینیٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کیمے کو ڈال دیا ہے اس میں ہم دہی آٹ کریں گے پیاس کو میں نے تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل لیا ہے سرسوں کا تیل پیسا نمک اور گرم مسالہ لسا ندرک کا پیسٹ اور یہ مسالہ جو میں نے پیسا ہے اس کو ڈالیں گے اس میں میں بھونتے وقت ممپھلی کو نہیں ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس already roasted تھی لیکن جب میں نے مسالوں کو پیسا ہے تو میں اس میں ممپھلی کو بھی ساتھ ہی پیس لیا ہے اگر آپ کو مرچیں اس میں کم لگتی ہیں تو آپ اس میں دوبارہ مرچوں کو تھوڑا سا لے اور تقریبا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے جی تو کیمہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو میں نے پتیلی میں آئل ڈال لیا ہے اب اس میں چوب پیاز جو ہے اس ے ایٹ کریں گے اور اسے اتنا فرائی کریں گے کہ بس اس کا سف کلر چینج ہو یعنی یہ پنگ ہو اور ٹرانسلوٹ سنت ہو اس کو لال نہیں کرنا ہے جی تو اب ہم نے کیاس کو فرائی کر لیا ہے جی سا کہ آپ دیکھ سکتے اس کو لال نہیں کرنا ہے ہلکی ہلکی گولڈن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر کیمہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے اس کو ایٹ کریں گے ہم آرام سے اس کو ہم سر ہاں سے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں جو دہی ایٹ کیا ہے یہ اس ہی کے پانی میں ہی گل جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس کو زیادہ گل آنے کیونکہ وہ ہم نے پپیتا ایٹ کیا آیا ہے تو آلریڈی یہ گل آوہ ہی ہے بس اس کا پانی خوشک کریں گے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے میڈیم فیلیم پہ اس کو ہم پکائیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہو جب تک ہم پکاتے رہیں گے جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اسی پانی میں یہ کیمہ جو ہے گلے گا اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور تقریبا 10 سے 15 منٹ تک پکائیں میڈیم سے زرہ ہلکی آنج پہ رکھ گے تاکہ یہ کیمہ آپ کا جلے نہیں بس اب ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے چھوڑ جی تو تقریبا 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں کیمہ کو پکتے وے میں بیچ بیچ میں اس کو چلاتے بھی رہی گا تاکہ چاروں طرف سے کیمہ پکے اب ہم اس کو تیز آنج پہ بھونیں گے یہ اپنا آئل بلکل چھوڑ دے پانی بلکل خوش کرنا ہے مینوائل میں نے کوئلا بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کہ اس میں بلکل مویسٹ نہ رہے جی تو کیمہ کو میں نے اچھے سے بھون ڈیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پانی اب نہیں ہے بلکل ڈرائے ہو گیا ہے کیمہ اس کو ایک منٹ اور ہم بھونیں گے تیز آنج پہ بھونائی کرنی ہے پانی بلکل نہیں اس کے اندر ہو بلکل اس کو ڈرائے آپ نے بھوننا ہے اب ہم اس کا چولا بن کر دیں گے کیمہ کو سینٹر میں کریں گے فوائل آپ لیں گے اس کو سینٹر میں اس طرح سے رکھیں گے کوئی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے کیمہ کا چولا میں نے بن کر اور اس کو سموک دیں گے ہم میرا یہاں پر تھوڑا سا ہے تو ہم اس کو 5 منٹ کے لئے اس کو سموک میں چھوڑ دیں گے جی تو آج کی ہماری ریسپی تیار ہے بیہاری کیمہ اس کو آپ پوری پراتھ یا گرم گرم نام کے ساتھ سرف کر سکتے ہے اور اس کو آپ اپنے اید میریوں میں بھی شامل کر سکتے ہے اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے میرے چینل ڈیلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھول دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ بسم اللہ رحمان الرحیم اسلام لیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آپ جو ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ سٹیم چکن بہت آسان اور سمپل ریسیپی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے انگیڈنٹ سٹوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو چکن لیا ہے چکن کو میں ایک پیسز میں کروا لیا ہے آپ چاہیں تو اس سے تھوڑے چھوٹے پیسز بھی کر سکتے ہیں اور ان کو میں دیپ کٹ لگا لیا ہے 2 ٹیبل سپون لسان ادرک پیسٹ 1 ٹی سپون نمک 1 فور کپ سرکا ہے تو آئیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے جی تو ایک باؤل کے اندر میں نے چکن کو ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم نمک لسان ادرک پیسٹ اور سرکا اس کو ایٹ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کو بلکل اچھے سے مکس کرنے جو کٹ سم لگائے ہیں اس میں تاکہ آرام سجائے جو ہے سرکا سرکا چکن کو تھوڑا مویسٹ رکھتا ہے اب ہم اس پہلے حصے میں ہم نے چکن کو مرینیٹ کیا تھا اب ہم اس کے دوسرے سٹیپ کے لیے جو مسالے ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھی گھڑی ہرہ دھنیا لیا ہے 1 4 گھڑی جو ہے 1 half cup دہی 1 table lemon juice 1 1 teaspoon بھنا کٹا ہوا زیرہ ہے مسالوں میں یہاں پر 1 tablespoon کٹی ہوئی لال مرچ 1 teaspoon دھنیا powder 1 teaspoon آم چور powder half teaspoon نمک half teaspoon گرم مسالہ powder 6 سے 8 ہری مرچ نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے کیونکہ نمک میں نے مرینیٹ کرتے ہوئے بھی ڈالا پودینہ ہری مرچ کو میں نے دو تین پیسز میں کر کے کٹ لیا ہے lemon juice اور جو بھنا کٹا زیرہ تھا اس کو ہم اٹھ کریں گے اور بہت تھوڑا سا ہم اس میں پانی کریں گے پانی بس اتنا اٹھ کرنا ہے کہ یہ اچھا سا پیسٹ بن جائے زیادہ پانی نہیں دالیے گا برنہ رنی پیسٹ بنے گا جو کہ چکن پہ اچھے سٹینی کر پائے گا تو کوشش کریں کہ تھوڑا تھک ہی رکھیں اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے جی تو مکسنگ باول میں نے دہی ایٹ کر دیا ہے جو ہم نے ڈرائی مسالے لیے آمچور پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک گرم مسالا کٹی ہوئی لال میرچ اس کو ایٹ کریں گے اور جو یہ ہم نے ہرہ دھنی ہے کی جو ایک پیس تیار کیا تھا پدینے کا ایٹ کریں گے اگر آپ کھوڑا پتلا ہو جائے تو آپ اس کو اچھے سے چھنی سے ڈرین بھی کر سکتے ہیں چھان سکتے اس کو لیکن ہو اس میں پانی زیادہ نہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور ہم اسے رکھتے اس طرح اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو سائیڈ میں رہیں جی تو تقریبا دو گھنٹے ہو چکے ہیں چکن کو مرینی ہوئے جو سرکہ والا پانی تھا میں اس کو پھیک دیا ہے ڈرین کر لیا ہے اور چکن کو میں نے اچھے سی ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو پیٹ ڈرائی بھی کر لیا ہے تاکہ فرائی کرنے میں ہمیں پھیک 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 چکن کو فرائی کرنگے اس کے لیے میں نے کڑھائی میں تیل کو گرم ہونے رکھ دیا ہے آنچ میری میڈیم ٹو ہائی ہے اب اکے کر کے پیس کو ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو اب ہم فرائی کریں گے ہمیں اس کو گلانا نہیں ہے تو اس کو صرف کلر دینا ہے کہ گولڈن کلر آجائے گا ہم اس کو پھر نکال لیں گے آنچ ہماری میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہوگی اس طرح میں سارے چکن کے پیس کو ایٹ کرتے جاؤ جتنی آپ کی کڑھائی میں گنجائش آپ اتنے ہی پیس ایٹ کیجئے اوور کروڈ مت کیجئے ورنہ کلر اچھے سے نہیں آئے گا میں اب فلحال تین ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اس طرح میں بیچ میں فرائی کر کے کسی بھی سٹرینر پہ نکال لوں گی تاکہ وہ جو اچھے سے یہ آئل جو ہے اس کا ڈرین ہو جائے تو اب ہم اس کو فرائی کرتے جی تو چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے آنچ میری میڈیم ٹو ہائی ہے گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں اس کو چکن کو نکال لوں گی ایک سٹرینر پر اسی طرح ہم باقی چکن کو بھی فرائی کریں گے ہمیں اس کو گلانا نہیں ہے صرف کلر دینا ہے اس طرح سے میں چکن کو نکال دی جاؤں گی ایک چھنی میں اور اپنی باقی چکن کو بھی اسی طرح تر لے جی تو چکن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے یعنی گولڈن اس کو کر لیا ہے اب کٹس لگائے تھے وہ اسی لئے لگائے تھے کہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک جائے جس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا زیادہ رنی نہیں ہے اگر آپ گرین پیس جو ہم نے چھتنی سی بنائی تھی اگر وہ آپ کی پتلی ہو جائے تو آپ اس کو چھنی سے چھان سکتے اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے اس کا چھان سکتے ہیں اسی طرح میں ساروں پہ لگاؤں گی اس کو اب ہم اچھے سے لگا دیا ہے جی تو میں مسالے کو اچھے سے چھکن پہ لگا دیا ہے ہاتھ سے اس کو اچھے سے رب کر کے لگا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کریں اب ہم اس کو تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑیں گے پھر اس کے بعد اس کے نیکس ٹیپ پہ چھلیں گے جی تو چکن کو تقریبا 30 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سٹیم کریں گے اس کے لیے میں پتیلی لی پتیلی میں 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 پانی بھرا ہے جو ہم نے چھنی رکھی ہے وہ اس سے تھوڑا پانی نیچے ہے پانی بلکل اس کے ساتھ ساتھ نہ ہو وانا وہ چکن میں آ جائے گا بوائل جب پانی ہو شروع ہو گا اب اس چھنی کے اوپر میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اس طرح سے چکن ہو اس طرح سے میں سارے چکن کے پیسز کو لگا دو جی تو چکن کے سارے پیسز کو میں نے رکھ دیا ہے اور اس پہ جو مسالہ تھا اس کو بھی میں نے اچھے سکوٹ کر دیا ہے اب میں نے آنج میڈیم رکھی ہے تاکہ پانی میں بوائل آنا شروع جائے پانی اور تقریبا 35 to 40 منٹس تک اس کو سٹیم میں ہم پکائیں گے یا جب تک کہ آپ کا چکن بلکل ٹینڈر اور سوفٹ نہ ہو جائے تو اب ہم اس کو 35 to 40 منٹس کے لئے میڈیم to low فلیم پہ 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 پہلے ہم اس کو تیز آنج پہ پہ سٹیم سٹیم بن جائے جی تقریبا 35 منٹس ہو چکے ہیں چکن ہماری سٹیم ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤ کریں جی تو آج کے ہماری ریسیپی سٹیم چکن تیار ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو دعوتوں میں یا کسی بھی اوکیشن پر بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور میرے چینل ڈیلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کہنا نہ مد دھولئے گا تو ہمیں یاد رکھ اللہ حافظ بسم اللہ رحمان رحیم اسلام لیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آج جو ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن تندوری بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی ہے تو آئی سب سے پہلے اس کے انگریڈنٹ نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لی ہے آدھ کلو دہی ہے تین میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے فرائی کر لیا ہے پیاز فرائی کرنے کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی دو ٹیبل سپون کٹی لال میرچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرم مسالا پاوڈر 1 8 ٹی سپون ہم زردے کا رنگ یوز کریں گے اور 3 فورد تیل تو آئیے اس کے نیکس اس کو میں نے ہلکا سا ہاتھ سے چورا کر لیا ہے باقی جو مسالے ہم نے لیا تھے اس کو ایٹ کریں گے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے دہی کے ساتھ مکس کروں گی جی تو سارے مسالوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم چکن کو مکس کریں گے سارے پیسے سے سترہ اٹ کرتے جائیں گے جی تو چکن کے پیسے میں نے سارے اٹ کر دیا ہے اس کو اپ میں اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو تقریبا تین سے چار گھنٹے یا اگر آپ اس رکھنا چاہے تو اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا فلیور ہوگا لیکن میکزمم تین سے چار گھنٹے آپ اس کو میرینیٹ ضرور کریں اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تقریبا تین سے چار گھنٹے کے لیم جی تو چکن کو مرینیٹ ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور پتیلی میں میں 3 4 کپ جو ہے اس کو ایٹ کر دیا ہے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب جو یہ چکن ہے اس کو میں ایٹ کروں گی اس سارا مسالہ ہے اس کو ایٹ کریں گے اچھے سے ہم یہاں پر اس طرح سے پھیلا دیں گے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے چکن میں جو ہم نے دہی ایٹ کیا ہے وہ ہی اپنا پانی چھوڑے گا اس ہی میں ہی چکن گلے گی آنچ میں اپنی میڈیم ٹو لو رکھوں گی اس کو اب ہم ڈھاگ دیں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور یہ جب تک جب تک کے چکن بلکل ڈن نہ ہو جائے تو اب میں اس کو ڈھاگ دوں گی اور 20 سے 25 منٹ ہم اس کو پکائیں گے جی تو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو پکتے ہوئے چکن ہمارا بلکل گل گیا ہے پانی ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا جو دہی نے پانی چھوڑا تھا اس ہمیں چکن بلکل گل گیا گیا گری گرم ہونے رکھ دیا تھا کیونکہ ہمیں اس کو smoke دی نا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید ایک دو منٹ اور پکائیں گے پھر اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو پتیلی کے اندر میں نے ایک فائل کا چھوٹی سا جو ہے کٹوری سی بنا رکھ دی ہے اب ہم اس میں کو رکھیں گے تھوڑا سا میں اس پہ آئل بریزل کروں گی اس کو اب ہم ڈھگ دیں گے تو کیون پانچ منٹ کے لیے اور چولہ ہم آف کر دیں جی تو آج کی ہماری ریسیپی چکن تندوری تیار ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور میری چینل ڈلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولی گا دعا میاز رکھ اللہ حافظ